السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ رائٹر جو کہ ایک موڈل لنگویسٹ بھی ہیں دی فردین ایڈی سوسور کے لائف ٹائم کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان کی پیدائش 26 سبتمبر 1857 جنیوہ سویزیلین میں ہوئی اور ان کی وفات 22 فیبری 1913 وارڈ سویزیلین میں ہوئی ان کا پروفیشن کیا تھا یہ کیا کام کرتے تھے یہ ایک لنگویسٹ تھے فلوسورت تھے ایڈیوکیشنلیس تھے سوشلوجست تھے اور ساتھ ساتھ یہ ایک یونیورسٹی ٹیچر بھی تھے سنسکریت میں انہوں نے پی ایش ڈی کی ہوئی ہے اور روسیس ریلیٹیٹ انہوں نے ہمیں بہت سی فلوسورت بھی دی ہوئی ہیں اور یہ نائنٹیت سنچری سے بلونگ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے والد کا نام ہنڈری لویس فریڈک دی سوشل ہے اور ان کی والدہ کا نام لویس دی پورڈیلز ہے انہوں نے شادی کب کی تھی انہوں نے 1892 میں شادی کی تھی اپنی قزن سے کی تھی جس کا نام میری فیسک ہے جس میں سے ان کے دو بچے تھے پہلے کا نام جیکیو دی سوشل اور دوسرے کا ریمون دی سوشل ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں تھی فرڈیلنٹی سوشل ایک لنگویسٹ بھی ہیں تو ایزا لنگویسٹ انہوں نے لنگویس پہ بہت ساری تھیوریز دی جس میں سے ایک سسٹم آف سائن بھی ہے تو ان کے موسلی جو ورک ہیں وہ ڈیتھ کے بعد پبلش ہوئے یعنی کہ 1915 میں ان کے جو سٹوڈنٹس تھے انہوں نے اپنے لیکچر نوٹ سے ان کے سارے ورکس کو پبلش کیا ویسے تو انہوں نے بہت سے ورکس لکھے لیکن یہاں پہ میں نے کچھ میجر ورکس ان کے ڈسکس کیا ہے جس میں کورس ان جنرل لنگویسٹ ہے جو ان کی ڈیتھ کے بعد 1916 میں پبلش ہوا اس کے علاوہ انہوں نے تھیوری آف سٹرکچلیزم دی یہ ایک انٹیلیکچل مومنٹ تھی جو 1950 اور 1960 میں سٹارٹ ہوئی تھی اور ان کے حیال سے جو دنیا اگزیسٹ کر رہی ہے اس میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سسٹم ہے لائک کوئی ریلیجن ہے کمیونٹی ہے کلچر ہے یا سیویلیزیشن ہے ہر چیز کسی نہ کسی سٹرکچر کے تحت چل رہی ہے تو ان کا موٹو یہ تھا کہ nothing can be understood in isolation کہ isolation میں کچھ بھی انڈیسٹین نہیں کیا جاتا بلکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سٹرکچر ہوتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنی تھیوری میں سے ہمیں بہت سے کنسیپٹ دیئے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مات بولیے گا تانکہ میرے آنے والے مزید ویڈیو آپ کو مل سکیں تانکہ میرے آنے والے مزید ویڈیو آپ کو مل سکیں